دعا کے اندر دعا ہے تمام مساجن میں دعا ہے تمام نمازوں کے بعد دعا ہے سوال یہ پیدا ہوتا دعا کا قبول ہوگی دعا کرتے بھی ہیں دعا کرواتے بھی ہیں آئیے ایک حدیث پر غور کر لیں دعا کا قبول ہوگی علمو جمعور عوسط علی طبرانی جن نمبر 6 صفحہ نمبر 310 حدیث نمبر 6495 عبداللہ بنباس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 166 اے لوگ و زمین کے اندر جو حلال چیز ہیں اس کو کھاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اسی درمیان میں سعج بن وقاص رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا کر دیئے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا سعج اتی مت امک تکن مستجابت دعویہ سعج تم اپنا کھانا حلال کر لو جو دعا مانگوں گے اللہ قبول کریں گے والذی نفس محمد بیدی انل عبد لا یقوف اللقمت الحرام فی جوفی ما یتقبل منہ عمل عربعین یوما و ایوما عبد نبت لحمہ من السوت والربا فناغ اولا بی قسم ہے اوزاد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بندہ جب حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اس سے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اسی طرح جو بندہ پرورش پاتا ہے حرام کمائی سے اور جس بندی کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے سوت سے ہوئی ہے تو اس کے لئے آگ بہتر ہے تو ناظرین اکرام اسے یہ درس ملا دعا کا قبول ہوگی جب حلال کھائیں گے تب قبول ہوگی پھر اسی طریقے سے دل کے ساتھ مانگئے اللہ سے مانتے رہیے کبھی کبھی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے کبھی کبھی بعد میں ہوتی ہے تو ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا دعا کرنے سے پہلے اپنا کھانا حلال کر لینا اللہ ہم سب کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق دامین اللہ ہم لوگوں کی دعا کو قبول فرمالے آمین ناظرین اکرام آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی